ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے فرنڈ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہم آپ کے لیے ڈیلی نئے نئے ہاؤس پلان لاتے رہتے ہیں تو آج کا ہمارا جو ہاؤس پلان ہونے والا ہے بہترین سا ہاؤس پلان ہے 25 فٹ بائی 40 فٹ کا یہ ہاؤس پلان ہم نے ڈیزائن کیا اس میں ہم نے 3 بیڈروم ریزائن کیا ہے ایک ماشٹر بیڈروم ہے اور دو بیڈروم ہے تو ایک ہزار سکوائی فٹ میں کس طریقے سے بہترین سے آپ کو یہاں پر ہاؤس پلان دیکھنے کو ملتا ہے بہترین سے یہ آپ کا ہاؤس پلان ہونے والا تو دوستوں ویڈیو کو اس کیپنا کرتا کہ ہم آپ کو اس پلان کے بارے میں پوری جانکالی دے سکیں کہ کس طریقے سے آپ بھی اپنا 25 فٹ بائی 40 فٹ کا یہاں دی آپ کا ہاؤس پلان ہوگا تو آپ بھی اس طریقے سے خود ہی گھر کا نقصہ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں بینہ ٹائم ویشٹ کی بات کرتے ہیں فرنٹ سے یہ آپ کا فرنٹ ہے دوستوں 25 فٹ سامنے سائد ملتی ہے اور اس کی جو گہرائی وہ 40 فٹ ہے اس میں ہم نے جو بھی وال لکھی ہے وہ 5 انچ کی وال لکھی ہے آپ چاہیں تو آوٹر وال 9 انچ کی بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ والی جو ڈاٹڈ والی ہے یہ والی ہماری باؤنڈری وال ہے یہ آپ کی باؤنڈری وال رہے گی فرنٹ تو اگر ہم بات کرتے ہیں فرنٹ سے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے مل جاتا ہے گیٹ فور فٹ کا اس سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے گیلری وائیڈ یعنی یہ آپ کی ہے وائیڈ گیلری فور فٹ کی یعنی یہ آپ کا راستہ ہے آنے جانے کا فور فٹ کا ادھر بھی آپ کو مل جاتی ہے فور فٹ سائز یعنی یہ بھی آپ کا وائیڈ راستہ آنے جانے کے لیے وائیڈ فور فٹ کا یہ بھی راستہ ہے یہ آپ کی باؤنڈری والے فرینڈ تو اس سے آپ آگے بڑھتے ہیں پہنچتے ہیں آپ اپنی سٹی ہال میں تو اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس والے بیڈ روم کی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک دور رکھا ہے تاکہ اس والے بیڈ روم کو ہم ایزا گشٹ روم کے پرپس سے یوز کر سکیں یعنی یہ آپ کا جو بیڈ روم ہے گشٹ روم اس کو ہم نے رکھا ہے گشٹ روم کے پرپس سے کیونکہ اس میں ہم نے فرنڈ ڈبل ڈور دیا ایک تو اپنے باہر سے دیا یعنی پورچے ایریا سے آپ اس کو بول سکتے ہیں یہاں سے دیا اور ایک دور اپنے ہال سے دیا یعنی یہاں پر آپ کا سٹنگ ہال پلچ ڈائنی ایریا ہے ابھی ہم آپ کو اس کی سائز بھی بتاتے تھے کہ اس کی سائز کیا ہونے والی ہے تو اس کی سائز کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس والے گشٹ روم کی تو یہ بارہ فٹ بائے بارہ فٹ میں یہ آپ کو گشٹ روم مل جاتا ہے بارہ فٹ اور یہ والا بھی آپ کو سائز مل جاتی ہے بارہ فٹ اور یہاں پر فرنٹوں میں ایک وینڈوز بھی بڑی سی آپ کو مل جاتی ہے وینٹی لیشن کے لیے اس کے بعد پھر فرنڈ یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے سٹنگ ہال پلچ ڈائننگ ایریا بھی یہاں پر آپ کر سکتے ہیں کافی بڑے اسپیس میں یہاں پر آپ کو ہال مل جاتا ہے تو اگر ہم اس ہال کے سائز کی بات کرتے ہیں تو ففٹین فٹ سکس انچ جو آپ کو یہ سائز ملتی ہے ففٹین فٹ سامنے والی سائز ہے ففٹین فٹ سکس انچ اور جو آپ کو یہ گہرائی مل رہی ہے یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک کی یہ آپ کو مل رہی ہے ٹویل وو فٹ تو یہاں پر آپ کو کافی بڑے اسپیس میں سٹنگ ہال ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے فرنڈوں میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے کچین اپنا ڈیزائن کیا یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے کچین یہ آپ کا ہے کچین تو اس کچین کی سائز کی بات کرتے ہیں کافی بڑے اسپیس میں یہ آپ کو کچین ہے سیون فٹ آپ کو سامنے والی سائز ملتی ہے ایٹ فٹ آپ کو اس کی گہرائی مل جاتی ہے یعنی لیند سیون فٹ بائی ایٹ فٹ میں یہاں پر آپ کچین ملتا ہے اور ونٹیلیشن کے لیے فرنٹ میں ہم نے ونٹو بھی رکھی ہے تاکہ ہماری کچین کا بھی اچھا سا ونٹیلیشن ہوتا رہے اس کے بعد پھر فرنٹ یہیں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسٹے ڈیزائن کی یعنی سیون فٹ ہم نے ڈیزائن کی یہاں سے ہم سیون فٹ پر چڑھتے ہیں اور یہاں پر ہم کو سارے تین فٹ بائی سکس انچ کی تین فٹ سکس انچ بائی تین فٹ سکس انچ کی لینڈنگ مل جاتی ہے اور یہ والی جو ہماری سائز ہے یہ تین فٹ سکس انچ ہے یہ سائز تو سارے تین فٹ ہم نے ونٹو ڈیزائن کی یہ یو شیپ والی ہماری سیوڑی ہے ساری یو شیپ والی ہماری سیوڑی ڈیزائن ہم نے کی ہے یو شیپ والی سیوڑی ہے اور اسی سیوڑی کے نیچے ہم نے یہاں پر ٹوائلٹ رکھا ہے اور یہاں پر آپ کا دور ہے یہ ہم نے رکھا ہے بات کے لیے یعنی یہ آپ کا بات روم ہے اس کے سائز ہی بات کرتے ہیں تو فور فٹ سکس انچ سائز ہے یہ اور فور فٹ سکس انچ آپ کو یہ والی بھی سائز ملتی ہے ہے تو سب سے پہلے ہم اس والی مہاشر بیڈروم کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو آپ کو اس بیڈروم کی سائز مل رہی ہے مہاشر بیڈروم آپ اس کو بول سکتے ہیں کیونکہ ہم اٹیش ٹوائلٹ اینڈو بات جو اٹیش کیا ہے اپنے اس بیڈروم سے یہ والی جو آپ کو سائز مل جاتی ہے یہ ہے آپ کی 11 فٹ 9 سائز آپ مل تی ہے اور اگر ہم اس واشروم کے سائز کی بات کرتے ہیں تو 4 فٹ یہ والی سائز مل جاتی ہے 4 فٹ اور یہ والی آپ سائز مل جاتی ہے 7 فٹ تو 4 فٹ بائٹ 7 فٹ میں اٹیچ واشروم یہاں پر ہے اور یہ ہمارا common واشروم تھا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے open to sky بھی رکھی پیچھے تاکہ ہمارے اس بیڈروم کا بھی وینٹیلیشن ہو سکے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے وینڈو بھی رکھی ہے اور اس واشروم بھی وینٹیلیشن 14 فٹ آپ کو گہرہ یعنی لندھ ملتے تو یہاں پر 12 فٹ 14 فٹ میں یہ ویڈروم ہے اور اس کے وینٹیلیشن کے لئے ہم نے یہاں پر وینٹیلیشن رکھی بھی وینٹیلیشن ہوتا رہے تو فرنڈ کچھ اس طرح سے ہمارا 25 فٹ 40 فٹ 3 بی ایس کے وی ملتے یہاں پر اپنے ٹوویلر پارکنگ بھی آپ کر سکتے ہیں تو فرنڈ یہ پلان آپ کچھ ہمیں کمینڈ کر کمینڈ کریں اور دوستو اگر آپ کچھ سمجھ نہیں آیا تو اگر آپ کچھ بھی ہاؤس کا پلاؤٹ ہو تو ہمیں میشن کر سکتے ہم کوشش کریں گی کی آپ کے بھی ہاؤس پلان کو بنا کر وہ بھی ویڈیو اپلوڈ کر دیں تو فرنڈ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کنے نہ بھولیں تھینکس فور ووچنگ